دوستو جیسے کہ آپ جانتے کہ اسرائیل اور فلسطین برزر ہڈ کے بیچ میں ویوات دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے اس بیچ میں ہماس کے چیپ اسماعیل ہنیے اور اور اسرائیلی پی ایم بینجمن نیتنیہو کے بیچ میں جو باتچت ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی کسی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہوگی اگر ہم ان دونوں دشمنوں کے ارادوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اسرائیل کا ارادہ بلکل سپلٹ دکھائی دے رہا ہے اسرائیل فلسطین پر اس قدر وار کر رہا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہا کیونکہ یہ اسرائیل کے اسٹیت وکی لڑائی ہے کہ اسرائیل نے اس کی زمین دھوکے سے ہڑپ لی ہے اور اس لیے وہ اسرائیل کو ختم کر کے ہی مانے گا اور اس وجہ سے کئی سارے کٹرپنتی لوگ ہماس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ اس قدر ملے ہوئے تھے کہ ایک بار انہوں نے ہماس کو جتوا بھی دیا تھا اور اس وجہ سے ہماس الیکشن جیت چکا تھا لیکن پھلال جب سے ہماس نے گازہ پر کنٹرول پا لیا ہے تب سے گازہ کے لوگ بھکمری اور چنتہ سے گریسیت ہو چکے ہیں اور ایسے میں وہاں کے لوگوں کا اب ہماس سے بھی بھروسہ اڑ چکا ہے اور ایسا کئی سارے فلسطینی بھی مان رہے ہیں اور اس وجہ سے اب گازہ کو یوروپین دیش اور انہیں دیشوں کے مدد سے ملنے والی یومن پھنڈنگ بھی روک دی گئی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ہماس ان پیسوں کا استعمال ہتھیار کھردنے کے لئے استعمال کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ ہماس نے گازہ اور سکولوں کے اندر اپنے ہتھیاروں کا ٹھکانہ بنا کر رکھا ہے اور سکول ہونے کی وجہ سے اسرائیل ان جگہوں پر حملہ بھی نہیں کر رہا تھا اور اس وجہ سے گازہ کو جو بہاری دیشوں سے مدد مل رہی تھی وہ اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے اور بلکل بند کر دی ہے اور اس وجہ سے گازہ کے لوگ کافی بوری حالت میں آ چکے ہیں بینا پیسوں کے اسی کے چلتے ہماس نے اسرائیل کو اپنے ضرورت کا اندازہ میسوس کرانے کے لئے اور فلسطین اور اسرائیل کی بیچ کا تناؤں دیکھتے ہوئے یہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس حملے سے فلسطین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس حملے کی وجہ سے فلسطین پر اور زیادہ قبضہ کرنے کا ایک نیا بہانہ مل چکا ہے وہی دوسری طرف جو ہتیار ہماس استعمال کر رہا ہے وہ باہر سے نہیں لائے گئے بلکہ وہ ہتیار ہماس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایران نے پورو میں ہماس کو جو روکیٹس بنانے کے بلو پرنٹس دیئے تھے اسی بلو پرنٹس کی آدھر پر انہوں نے قصام نام کے روکیٹس بنائے ہیں اور سپ یہی نئیبل کی ہماس کے پاس قصام بریگیٹس بھی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے چار اور ورجس بھی بنا لئے ہیں اور ان کی رینج بارہ سے لے کر چالیس کلومیٹر تک مانی جا رہی ہے لیکن سمجھ کے ساتھ ساتھ ہماس دوارہ ریشیان کا کیجر تکنیکوں سے جوین روکیٹوں کی رینج بڑھائی جا رہی ہے کہ اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہماس کے پاس ابھی بیس سے تیس ہزار روکیٹس اور مورٹارز موجود ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہتھیار اسرائیل کو تباہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے کیوں گی ان میں سے کافی سر ہتھیاروں کو تو اسرائیل کا آئین ڈوم اور باقی سرے ڈپین سسٹمز ہوا میں ہی تباہ کر دیتے ہیں اور جو بھی ہتھیار اسرائیل کی ڈپین سسٹمز سے بچ کر نیچے گر جاتے ہیں وہ ہتھیار بھی کافی کم حصے کو ہی ڈیمیج کر پاتے ہیں لیکن اب اسرائیل ہماس دوارہ روکیٹوں کی لگاتر رینج بڑھائی جانے کی وجہ سے اسرائیل اپنے ہوش کھو بیٹا ہے اور گازہ کے اوپر سے کنٹرول حاصل کرنے کے لئے گازہ کے اوپر ایک پھول سکیل گراؤنڈ اٹیک کرنے والا ہے اور اسرائیل کے پاس پھولی ہائی ٹیک اور موڈن ہتھیاروں سے لیز ہتھیاروں کا پورا زکھیرہ موجود ہے اور وہی گازہ کے پاس صرف ہاتھ سے بنائے ہوئے کاسم روکیٹ سی موجود ہے اور صرف کچھ انہیں ہتھیار ہی موجود ہے اور اس وجہ سے ہماس کا اسرائیل کے سامنے ٹک پانا بلکل ممکن نہیں ہے اور اس لڑائے سے صرف ایک دوسرے کے دیشوں کو جان مال کا نقصہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگر آخر میں اسرائیل گازہ سے جیت گیا تو گازہ کا آدھے سے زیادہ حصہ اسرائیل پھر سے ہڑک سکتا ہے جیسا کی پہلے کی ویوادوں میں ہوتا آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ سب کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ وقت میں ضرور بتائیں